دیش کے بارے سے مسلمان جنہوں نے بھارت کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا آخری ساز تک یہ مسلمان دیش کے لیے لڑے اور اپنی جان دے دی لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں جو ان کے بارے میں جانتے ہیں بھارت دیش کے بریٹیشوں سے لڑائی میں صرف ہندو لوگ ہی نہیں بلکہ بھارتی مسلمانوں نے بھی خوب ساتھ دیا اگر ہندو مسلمان ایک نہیں ہوتے تو انگریزوں سے چھڑکارا پانا مشکل تھا کچھ بھارتی مسلمان ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی بھارت دیش کے نام کر دی اور آخری ساز تک دیش کی حفاظت کی اور اسی لیے ان کا نام اتحاس کے پنوں پر سنہر شبدوں میں لکھا ہوا ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں بارہ بھارتی مسلمان نایق جنہوں نے بھارت دیش کے لیے کیا کچھ نہیں کیا نمبر ور مولانا عبدالکلام یہ آزادی کے بعد دیش کے سب سے پہلے کیندری شکشہ منتری تھے اور انہی کے اپلکشے میں گیارہ نومبر کو ہر سال راشتی شکشہ دیبس منائے جاتا ہے عبدالکلام ایک شکشک پترکار سوطنترتا سنانی اور راج نیتا تھے انہوں نے بھارت دیش کے لیے کئی اہم بھومیکہ نبھائی ان کا سپنا بھارت دیش کی شکشہ میں سدھال کرنا تھا اور اسی کشیطر میں انہوں نے دیش کے لیے اپنا پورن یوگدان دیا سعودی عرب میں جن میں عبدالکلام نے ہندو مسلم کی ایک تا پر وشے زور دیا انہوں نے ہندو مسلم کی ایک تا پر آدھارت ایک ساتھ تاہی پترکہ البلاک شروع کی عبدالکلام بھارتی راشتیے کانگریس کے ادھیکش میں کارے کرنے والے سب سے یوبا صدس سے تھے انہوں نے گاندھی جی کے ساتھ مل کر اے سہیوگ آندولن میں بھی بھاگ لیا ہے اور ان کا سمرتھن کیا گاندھی جی کے نمک ستیاغ رہاں آندولن میں کانونوں کا انلنگن کرنے پر انہیں جیل بھی جانا پڑا اور دیش کے لیے وہ خوشی خوشی ڈیڑھ سال کے لیے جیل گئے اتنا ہی نہیں عبدالکلام جام یا میلیا اسلام یا وشو ویڈیالہ کے سنستاپک صدس سے بھی تھے انگریزوں کے خلاف نوجوانوں میں جوش بھر دینے والے شخص مولانا حسرت مہانی ہی تھے انقلاب زندہ بال یہ ایسا نعرہ تھا جو آزادی کی لڑائی کے وقت ہر وقتی کی زبان پر تھا اور یہ نعرہ مولانا حسرت مہانی نہیں دیا تھا انہوں نے اپنی پوری زندگی دیش کی حفاظت میں قربان کر دی یہ ہندوستان سے اتنا پریم کرتے تھے کہ انہوں نے پاکستان جانا بھی نامنظور کر دیا یہ پہلے ایسے مسلم نیتہ تھے جنہوں نے آرٹیکل تین سو ستر کے سخت خلاف آواز اٹھائی اور انہوں نے اس کا پرنے روپ سے ورود کیا تھا حسرت مہانی سمویدان سبا کے صدد سے اور سوطنتردہ سنانی تھے اس کے ساتھ ساتھ انہیں غزلے اور شاری کرنے کا بھی بہت شوق تھا حسرت مہانی جی نے انیس سو اکیس میں اکھل بھارتے مسلم لیگ ادھیویش کے ادھکش کے دور پر آزادی قامل کا نعرہ دیا جس کے لیے انہیں ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے مولانا سید حسین احمد مدنی انہوں نے خلافت آندولن اور سوطنتردہ آندولن میں مکھے بھومکانے بھائے انہوں نے نہ صرف بھارت کی آزادی کے لیے لائے لڑی بلکہ بھارت کے لیے ایسے مددوں پر بات کی جو بہت ضروری تھے انہیں ایک اچھے ترک شاہتری اور پرباب شالی نیتا مانا جاتا تھا ان کا وچار متاہدے قیمیت تھا جس کا انہوں نے خوب پرچار پرسار کیا ان کا ماننا تھا کہ انگریزوں کے خلاف ہندو مسلم دونوں دھرم کے لوگوں کو ساتھ رہے کر لڑنا ہوگا 1954 میں انہیں پدم بھوشن سے سمانت کیا گیا تھا ان کی مرتیوں کے بعد ان کے پاتھر شریر کو ترنگے میں لپیٹا گیا تھا ان کے سمان میں بھارت دیش کی سرکار نے ایک ٹکٹ بھی جاری کیا تھا خان عبدالغفار فرنٹیر گاندھی کے نام سے مشہور خان عبدالغفار کو بھارت رتنے سے نوازا گیا تھا انہوں نے مہاتمہ گاندھی سے پریرید ہو کر خدای خدمتگار نام کے ایک سنگٹن کی ستھاپنا کی تھی عبدالغفار بھارت کے بٹوارے کے سخت خلاف تھے یہ ایک اہنسہ وادی ویکتی تھے لوگوں کے بیچ انہیں بادشاہ خان کے نام سے بھی جانا جاتا تھا ان کا خدای خدمتگار آندولن ایک اعتحاضک آندولن تھا انگریزوں کے ودروں میں انہیں تین سال کیلئے جل بھی بھیجا گیا لیکن اس کے باوجود بھی ان کا حوصلہ ذرا بھی نہیں ڈگمگایا اور جل سے آنے کے بعد انہوں نے اپنا آندولن اور بھی تیز کر لیا نمبر فائیو ٹیپو سلطان محصور کے شاسک ٹیپو سلطان نے اپنی آخری ساس تک انگریزوں سے لوہا لیا ٹیپو سلطان کو ایک سچا دیش بھکت اور یودہ مانا جاتا ہے پندرہ سال کے عمر سے ہی انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ شروع کر دی تھی انگریزوں کے ساتھ یودہ میں انہوں نے انگریزوں کو بری طرح سے ہرا دیا تھا ٹیپو سلطان شروع میں ہی برٹش انڈیا کمپنی کے ارادے سمجھ گئے تھے اور اسی لیے شروع میں ہی ودرہ شروع کر دیا تھا انگریز ٹیپو سلطان کی طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں تھے یہاں تھا کہ انگریزوں کے بیچ ٹیپو سلطان کا خوف بیٹھ چکا تھا ٹیپو سلطان ایک ایسے شاسک تھے جنہوں نے انگریزوں کو ڈرا کر رکھا تھا اور جب تک زندہ رہے تب تک کبھی انگریزوں کو قبضہ کرنے نہیں دیا ان کی ویرتا کو دیکھ کر انہیں شیر محصور کا نام دیا گیا بھارت رتنے سے سممانت زاکر حسین بھارت دیش کے پہلے مسلم راشت پتی تھے اس سے پہلے وہ بھارت کے اپ راشت پتی کے طور پر بھی کام کر چکے تھے اور انہیں پدن بھوشن سے بھی نوازہ جا چکا تھا انہوں نے دیش کے کئی سکشہ صدھار اندولن میں یوگدان دیا ہے انہوں نے جامیاں ملیاں اسلامیاں وشوے ودھیالے کی استھاپنا بھی کیا ہے بھارت دیش کے لیے برٹیس سامراج کے لیے ہوئے سنگھرش میں انہوں نے اپنا بڑھ چڑھ کر سہیوگ دیا جس کی وجہ سے انہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے نمبر سید محمود الہسن انہوں نے برٹیش حکومت کے خلاف سشستر کرانتی شروع کی ان کے پریاس دیکھ کر انیکوں بھارتیوں نے ان کی سرہنہ کی یہ ایک دھرم گروہ اور ودوان تھے انہوں نے دیش کی حفاظت کے لیے برٹیشوں کے خلاف ہوئے اندولن میں حصہ لیا اپنے سکول کے وقت میں بھی یہ راجنیتی کے معاملوں میں کافی روچی لیا کرتے تھے جہاں ایک اور پورے دیش میں انگریزوں کے ویرود میں جنگ چھڑی ہوئی تھی وہیں دوسری اور محمود الہسن مسلم چھاتروں کو بھی اندولن میں حصہ لینے کے لیے پروچساہد کرتے تھے یہ ایک مشہور بھارتی سوہتنترتہ سنانی اور کشل وکیل تھے بھارت سے سنیوکتر راج امریکہ کے پہلے رازدود تھے آصف علی نے اریسا کے راجبال کے روپ میں بھی کام کیا آصف علی راشتبادی اندولن میں انہوں نے ایک اندولن کاری کے روپ میں بھی کام کیا اور انیس سو انیس میں خلافت اندولن میں شامل ہو کر برٹیشوں کے ویرود میں بغاوش شروع کر دی انہوں نے گاندھی جی کے ساتھ مل کر ارسا یوگ آندولن میں بھی سکری بھومی کا نبھائی بھگت سنگھ کو جب اسیمبلی میں بم فیکنے کے لیے سجا سنائی گئی تو انہوں نے ہی اس وقت بھگت سنگھ کے بچاب میں مقدمے کی پیروی کی تھی یہ گاندھی جی کے بھارت چھوڑو آندولن میں بھی شامل ہوئے تھے نمبر نائن سیفودین کچلو یہ پنجاب کے امرز زر میں رہنے والے تھے انہوں نے ویدیش شکشہ پرابت کی اور یورپ سے ڈگری لے کر بھارت لوٹے بھارت لوٹتے ہی انہوں نے خلافت آندولن اور ارسا یوگ آندولن میں بھاگ لیا اس دوران انہیں جیل بھی جانا پڑا رہائی کے بعد انہیں آل انڈیا خلافت کمیٹی کا عدیق شنا گیا انہیں کانگریس کی لاہور سمیتی کا سباپتی بنائے گیا کچلو دیش کے ویبادن سے بلکل سہمت نہیں تھے اور آخری دم تک انہوں نے بھارت کے لیے جنگ لڑی نمبر ٹیم مولانا شوقت علی اے سہیوگ آندولن اور بھارتی راشتی کانگریس کے لیے اپنے سمردھن کے لیے انہیں گرفتار کر لیا تھا انہوں نے بھائی کی اردو سبتاہک ہمدرد اور انگریزی سبتاہک کامریٹ پرکاشت کرنے میں مدد کی اس پترکہ میں وہ انگریزوں کے ودروں میں اپنا ویروت پردشن کرتے تھے پترکہ میں انگریزوں کے خلاف لکھنے کی وجہ سے اسی آروپ میں انگریزوں نے انہیں جیل میں ڈال دیا مولانا شوقت علی ایک سچے بھارتی مسلمان تھے جنہوں نے بھارت کی رکشہ کے لیے اپنا سمپورن یوگدان دیا نمبر 11 سید احمد خان انہوں نے علی گڑھ مسلم آندولن کا نترت وکیا سید احمد خان شروع سے ہی راج بکت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کٹر راشت وادی تھے ان کے وچار بھی ہندو مسلم کی ایک تاکو اہمیت دیتے تھے سید احمد خان کا کہنا تھا ہمیں ایک من ایک پران ہو جانا چاہیے علی گڑھ مسلم آندولن میں ان کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی مسلم نیتہ جھڑے جیسے نظیر احمد چراغ علی الطاف حسین مولانا شبلی نومانی نمبر 10 شاہ عبدالعجیز سترہ سو بہتر میں انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دے دیا تھا شاہ عبدالعجیز پچاسی سال پہلے ہی ہندوستانیوں کے دل میں انگریزوں کے خلاف چینگاری جلا چکے تھے انہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کو دیش کے باہر نکالنے کا پریاس کیا تھا شاہ عبدالعجیز نے جہاد کے ذریعے کہا کہ انگریزوں کو دیش سے نکالو اور آزادی حاصل کرو اس کے بعد سے ہر جگہ دھیرے دھیرے لوگ انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوتے گئے دوستوں اسی طرح اور بھی سیکڑوں مسلمان تھے جو انگریزوں کے خلاف لائے میں ایک جھٹ ہو کر چلے اور ان کے ودروں میں کیے انیکو آندولن میں شامل ہوئے تھے تو دوستوں یہ تھے بھارتی مسلمان نایت جنہوں نے اپنے دیش بھارت کے لیے اپنی جان بھی نیوچھاور کر دی آپ کو ان کے بارے میں جان کر کیسا لگا ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں